موسیقی سرکاری اسپتالوں کو لے کر سی ایم یوگی کا بڑا فیصلہ اسپتالوں میں تینات چکستک پرشاستی کاریوں سے ہوں گے مو موسیقی پنتری یوگی آدھتنات نے ٹیم نو کی بیٹھگ میں دیئے نردیش ڈاکٹر کی کمی کو دیکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ چکستک کے والا اب چکستی ایک کارے کریں گے پرابندن کے لیے ایم بی اے کر چکے یوماوں کو دیا جائے گا موقع سرکاری اسپتالوں کو لے کر سی ایم یوگی آدھتنات کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اسپتالوں میں تینات چکستک پرشاستی کاریوں میں نہیں ہوں گے شامل پرشاستی کاریوں سے مکتی دے دی ہے جس طرح سیاست ٹیم نائن کی بیٹھگو اس میں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ڈاکٹر کی کمی کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے صرف چکستک چکستی ایک کاریوں میں رہیں گے سنلپ پرابندن کے لیے ایم بی اے کر چکے یوماوں کو ملے گا موقع تو پرشاستی کاریوں میں آپ ڈاکٹروں کو نہیں دیا جائے گا پرشاستی کاری ڈاکٹروں پر نہیں دیا جائیں گے جس طرح سے ڈاکٹروں کی کمی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اب چکستک کیول چکستی ایک کام کاج میں ہی نظر بنائیں گے پرابندن کے لیے ایم بی اے کر چکے یوماوں کو موقع دیا جائے گا اسپطالوں میں تینات چکستک پرشاستی کاریوں میں ہوں گے سے ہوں گے موقع بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر چکستک کیول چکستی ایک کار میں شامل ہوں گے پرابندن کے لیے ایم بی اے کر چکے یوماوں کو دیا جائے گا موقع جس طرح سے اسپطالوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہو رہی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ٹیم نائن کی بیٹھا کو اس میں پرشاستی کاریوں سے چکستکوں کو ڈاکٹروں کو موقع کر دیا گیا ہے وہاں پر ان کی جگہ جو پرشاستی کار ہیں وہاں پر ایم بی اے کر چکے یوماوں کو موقع ملے گا اس قبر پر اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سعیوگی منیش رکھ چکے منیش میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ اسپطالوں میں جس طرح سے لگارتار کمی درج کی جا رہی تھی چکستکوں کی تو اس کو لے کر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے یوگی ایدنات کا یہ بڑا فیصلہ ہے کہ جتنے بھی جو پرشاستی کاریوں میں جو ابھی تک لگے ہوئے تھے چکستے ان کو اس کار سے موقع کر دی جائے گا ان کو صرف ان کی جو سیوائیں ہوں چکستی کار کے ہی لیے لیے جائیں گی پہلے بھی یہ جو آئی ایم اے تھا ان کی طرف سے یہ اٹھائے گیا تھا کی مانگ رکھی گئی تھی کہ جو چکستی ہیں کیونکہ کوویڈ جو چل رہا ہے دور جو کورونا کا کار چل رہا ہے اس میں اس سے کی آئی تھی کہ وہ اپنی سیوائیں نہیں دے پا رہے ہیں اور ان کے پر ورکلوٹ زیادہ پڑا ہے اسی کی چلتے آج مخمتی نے یہ ٹیم نائن کی بیٹک میں بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اب جو بھی چکستک ہیں وہ کیول چکستی کار میلیں گے ساس ویواغ اور چکستہ شکشہ ویواغ کے اسپطالوں میں اتنا شکشہ پرشاستی کار سے اب مخد ہو جائیں گے جو بھی ایڈمیسٹریشن کا کار اگر کوئی ڈاکٹر دیکھ رہا تھا چکستک دیکھ رہا تھا اس سے اب اس کار سے مخد کر دیا جگا اس پر نیوکتی کب تک ہونے کا ابھی کچھ سامنے آری اپ ڈیٹ کی اس پر نیوکتی کتنے دنوں میں یا کتنے مہینوں میں ہو سکتی ہے ابھی اس کو لے کے کوئی حال فیلال میں نہیں کوئی بات ہوئی ہے پر مانا جا رہا ہے کہ کیونکہ چکستی جو سیوائیں ہیں اس کو لے کے ابھی بہت زیادہ کمی بھی دیکھی گئی تھی اور اس میں نیڑنے بہت جلد آ سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ کرونا کار کا جو دوسری لہرہ آئی تھی اس میں کس طریقے سے پوری ویستہ ایک طریقے سے چرمراس ہی گئی تھی اور کتنے لوگ ڈاکٹرز نے بھی جو فرنٹ لائنز بڑھنے ہیں انہوں نے بھی اپنی جانے گوئی تھی تو اس کے بعد اب اس پر نیڑنے مان جا رہا ہے کہ بہت جلدی آئے کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کیا بھی انمان لگایا جا رہا ہے تو اس کو لے کے پرکوشنز پہلے سے لے دیئے سرکار پوری طرح سے چاہے راج سرکار کے بات کریں چاہے گینی سرکار کے بات کریں اسپطالوں میں اگر ڈاکٹرز کو کاریوں سے چھوٹ دینی ہے تو آپ کو پرشاستنی کاریوں کے سمبند میں بھی لوگوں کو تتکال پربھاؤں سے وہاں پر ان کی نیوکتی کرنی بھی ضروری ہو جاتی ہے نشیط طور پر وہاں پر اگر ورکلوڈ جو نشیط طور پر اگر کوئی بات ہے اگر کوئی چکسک اگر چکسک پرابندن میں کوئی لگا ہوا تھا تو اگر وہ رکھت ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کیا جائے گا تو اس میں مانا جا رہا ہے کہ جو ایم بی اے پرابندن کے ایم بی کا چکے یو آؤں ہیں ان کو بہت جلدی اس میں موقع دیا جائے گا کہ وہ جو رکھت استانہ رکھ کوئی سی کار میں کوئی کوئی رکاوٹ نہ آئے یہ دیکھنے بلی بات ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں ان میں نکتی کر دی جائے گی بہت بہت شکریہ منیش ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور تمام جانکاری سانجا کرنے کے لئے تو سرکاری اسپطالوں کو لے کر سی ایم یوگی کا ٹی ایم ٹیم نائن کے بعد بڑا فیصلہ سامنے آئے اسپطالوں میں تیناب چکستی ہے چکستک پرشاسنک کاریوں سے موقع ہو جائیں گے اس کی جگہ پر جو پرشاسنک کار کے پرابندن کو لے کر اب ایم بی اے کی یو آؤں کو نیوکتی دی جائے گی تو یو پی کے دو اور جلو میں کورونا کرفیو کا ختم بولن شہر بریلی بھی اب کورونا کرفیو سے چھوٹ یو پی کے پچھتر میں سے کئی جلو کو کورونا کرفیو سے چھوٹ مل گئی ہے چھوٹ والے جلو میں نائٹ کرفیو لاغو کیا گیا ہے لیکن تو بولن شہر بریلی بھی اب کورونا کرفیو سے چھوٹ پچھتر میں سے سٹھ سٹھ جلو میں کورونا کرفیو سے راحت ملی ہے چھوٹ والے جلو میں نائٹ کرفیو اب ساپتاہک لوگ ڈاؤن جاری رہے گا تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یو پی کے دو اور جلو میں چھے سو سے کم کیس درج کرنے پر کورونا کے چھوٹ دے دی گئی ہے ان دو شہروں میں بولن شہر بریلی شامل ہے پچھتر میں سے سٹھ سٹھ جلو میں کورونا کرفیو سے راحت دی گئی ہے علاقی نائٹ کرفیو اور لوگ ڈاؤن ساپتاہک لوگ ڈاؤن جاری رہے گا تو بھائی اس خبر پر اس وقت ہم آئے ساہ سامان رہا تھا ابشیق جوٹ چکے ابشیق میں جانا چاہوں گی آپ سے بولن شہر اور بریلی میں اس وقت کتنے کیسز درج کیے گئے ہیں جس کے بعد کورونا کرفیو سے راحت ملی ہے بریلی اور بلن شہر کو کورونا کرفیو سے راحت مل گئی ہے ابھی بڑے شہر جو ہیں لکھنو، بنارس، الہاباد ایسے جہاں بھی چھ سو سے زیادہ مریض پائے جاتے ہیں وہاں تو کورونا کرفی ایسے ایسے چلو رہے گی آج ٹیم نائن کی بیٹھک بھی ہوئے اس کے بعد بھی یہ انمان لگایا جا رہا تھا کہ اور بھی جلوں میں چھوٹ مل سکتی کیونکہ ساتھ تاریخ کے بعد سے نیا موڑ آ سکتا ہے تو کیا اس پہ کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ کورونا کرفیو میں کیا چھوٹ ملے گی بلکل دیکھیں کورونا کرفیو میں چھوٹ ملے گی جو پہلے سے جو آکڑے لیداریت کیے گئے ہیں اسی کے حقاب سے کورونا کرفیو میں چھوٹ ملے گی ہونے کے بعد یہ دو سہر اور ایسے ہیں جو چھوٹ ملے گی باکھی ایسے نائٹ کرفیو اور ساپتاہک لکڈاؤن تو ابھی جاری ہو جائے گا بہت بہت شکریہ ابھی شیخ ماہ ساتھ جوڑنے کے لیے تو یو پی کے پچھتا میں سے سکھ سکھ جلوں میں کرونا کرفیو سے راہب دی گائی ہے چھوٹ والے جلوں میں حالا کی نائٹ کرفیو اور ساپتاہک لکڈاؤن جاری رہے گا وقت ہو چلا ایک چھوٹے سا بریک کا بریک کے بار جلد حاضر ہوں گے